السلام علیکم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو می جینل کوکنگ و دھمنا آج میں آپ کو بنانے سکھا ہوں گی کریلے گوشٹ کی ریسپی بہت مزیدار کہ گھر والے بھی انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے گھر والے آپ کے شکین ہو جائیں گے وہ تو آپ کے ہاتھوں کو بھی چومیں گے اتنے زبدس کی کریلے گوشٹ بنے گا آپ نے اس کو گھر میں ضرور ڈرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا چلیں ہاں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں میں میں نے تقریباً ایک کلو کریلے لی ہے اس شیئر میں ان کو کاٹ لیا ہے اور آدھا گھنٹے پہلے ان کو نمک لگا کر اچھے سے میں نے دھو لیا ہے تاکہ ان کا جتنا بھی کرواپن ہے وہ دور ہو جائے کریلوں کو اچھے دھو کر آئل کو کرم کر کے اس میں کریلے ایڈ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے آپ میرے چینل پر اگر نئی ہوئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں آپ کی طرف سے ہمالی پیار محبت اور موٹیویشن ہوتی ہے آپ ہم بتاتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں آپ کی طرف سے ہمالی ایک بہت زبردست گفت ہوتا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے کریلوں کو ہائی فلیم پر بلکل آپ ان کو فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لائیڈ براؤن کلر آ جائے اور اتنا آپ نے کریلوں کو فرائی کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے کریلوں کو فرائی نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں زبردست کلر آ گیا ہے بہت ہی زبردست کی کریلے گوش کی ریسپی تیار ہوگی آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ نے بتانا ہے آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اس طرح سے اچھے سے آئیڈ نکال کر ہم پلیٹ میں کریلوں کو نکال لگی دیکھیں زبردست کلر آیا ہے بہت ہی اچھی خوش بہا رہی ہے ابھی سے ہی اس طرح سے آپ نے سارے کریلوں کو نکال لینا ہے اس طرح سے میں سارے کریلوں کو اچھے سے نکال لیا ہے اب ہم اس ہی کرائی میں جو آئیڈ بچ گیا تھا اس ہی میں ہم پیاز ایڈ کریں گے کوئی بچی رضایا مت کیا کریں اس طرح سے آپ نے پیاز کو اس طرح سے کٹ لینا ہے اور اس کے بعد آئیڈ کو گرم ہو کے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہاں پہ میں نے 2 سے 3 جو ہے وہ میڈیم سائز کی پیاز لیے ہیں آپ پیاز جتنی ایڈ کریں گے اتنا زبردست ہماری جو ریسپی ہے وہ بنتی ہے اس طرح سے آپ نے ان کو بھی لائٹ پرون کر لینا ہے کولڈر پرون کلر ہو چکا ہے یہ دیکھیں زبردست کلر آ چکا ہے اب اس میں ہم ٹو ٹیبل سپوند ہے چک نے بعد بھی اس پی breath کو دیکھیں تھے ممید میں ہے ایڈ کر لیا ہے اب اس طرح سے یہاں پہ میں نے ایک اکی چکن پہ رو لیا ہے اس طرح سے آپ نے چکن کو اچھے سے دھو کر اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھے سے چکن کو فرائی کیا کریں تاکہ اس کا جو سمیل ہے کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اس میں جو میں نے اردر کلیسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے وہ چکن کی جتنی بھی سمیل ہوتی ہے وہ ساری دور ہو جاتی ہے آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی طرف سے ہمالی پیار محبت اور موٹیویشن ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے جو گوشت ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں زبردست ہمارا گوشت ہو رہا ہے سائٹوں پہ دیکھیں آئل آ چکا ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اس میں تکریب میں میں نے دو سے تین جو ہے دو سے تین ہری ملچیں ایڈ کر دی ہیں ان کو بھی اکچے دومن فرائی کر لیں گے اور پیار کرنے کے بعد اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے یہاں میں نے دو میٹیو سائز کی ٹماٹر لیا ہے ان کو بھی چوب کر لیا تھا آپ ان کو ایڈ کر دیں گے ان کو بھی اچھے سے مکس کریں گے آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اس طرح سے ان کو بھی اچھے سکتے دکریبا دو سے تین مین مکس کر کے ہم اچھے سے بھون لیں گے بلکل بھی جلدی مت کیا کریں مسالے کو اچھے سے بھونہ کریں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو بوشت میں کمی بشی رہ گئی ہے وہ بھی گل جائے اور جو ہماری ٹماٹر ہیں وہ بھی نرم ہو جائے اس طرح سے اس کو لو ٹو میڈیو فلم پہ ہم نے پکا لینا ہے کور دے کے تقریبا پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو ہماری ٹماٹر ہیں وہ اچھے سے گل جائے آپ کور ہوتاریں گے دیکھیں ہماری ٹماٹر بھی ہاں پہ نرم ہو چکے ہیں اور جو چکن تھا وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں ٹماٹر اچھے سے ایک جان ہو چکے ہیں ان کو ہائی فلم کر کے یہاں پہ آپ تقریبا پانی ایڈ کریں گے اور ساتھ اچھے سے اس مسالے کو بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور آپ اس میں سارے ہم مسالے ایڈ کریں گے جس میں یہ بھلا جو دھادر مرچ کہتے ہیں یہ اس کوٹی وی لال مرچ یہاں میں تقریبا میں 2ڈیبسپون ایڈ کروں گی یہ آپسشنل ہے آپ جہاں تو ایک ٹیبسپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہاف ٹیبسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کروں گی ایڈ کروں گی وای ٹیبسپون اس میں نمک جائے گا نمک آپ آپ اسے ٹینت کے سواب سے جس طرح آپ پسند کرتے ہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبسپون اس میں ہلتی پاؤڈر جائے گا اس کے بعد ہاف ڈیبل سپونٹ یہ ہے خوش دھنیا پاورڈر اور ون ڈیبل سپونٹ کوٹی ویلال بریش پسی ویلال بریش جو دھادر بریش ہوتی ہے اس کو ضرور ایڈ کیا کریں کوٹی ویلال بریش وہ زبردست ہوتی ہے وہ اپنی کھانے کو چار چان لگا دیتی ہے اس سے بہت ہی زبردست ٹیس بھی آتا ہے آپ کے جو مسائلیں ہیں وہ میٹر کردے ہیں کہ آپ نے کونٹری کے ساب سے ایڈ کیا ہے آپ مسائلیں کو اچھا پھونا کریں تاکہ اس میں بہت اچھا ٹیسٹ ہائے تھوڑا سا پانی میں نے ایڈ کیا تھا تاکہ ہمارا مسائلیں پھون جائیں ہمارا مسائلیں نیچے لگے نہیں اس طرح سے ہلکا ہلکا چھلاتے جائیں گے اور مسائلیں کو بھونتے جائیں گے یہاں پہ ہاف ڈیبل سپون زیدہ پاورڈر ایڈ کیا ریو میں اور ہاف ڈیبل سپون ہاتھوں سے کرنچ کر کے میں سابت دھنیا ایڈ کیا ہے موسیقی اس طرح سے ان کو بھی اچھا سی میکس کر لیں گے سارے مسائلیں پھون لیں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی کامی بشی رہنا جائے آپ نے میرا چینل پر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کی طرف سے ہماری پیار محبت ور موٹیویشن ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہماری حسلہ اوزائی ہوتی ہے آپ ہمیں بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کی طرف سے ہماری پیار محبت ور موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا یہاں بھی مسائلہ بہت اچھے پون چکا ہے اب جو میں نے کریلے سائیڈ پہ فرائے کر کے رکھ لئے تھے ان کو ایٹ کر دیں گے اس طرح سے سارے کریلوں کو اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے سینے مکس کر کے تقریبا ہم پانچ مین کے لئے اس کو دام لگائیں گے تاکہ جو کریلے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی مسائلے کے اندر اچھے سی ڈیویلپ ہو جائے موسیقی موسیقی ان کو اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو پانچ مین کے لئے دام لگا دیں گے آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر کنام مت بولیے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگے اس کو پانچ مین کے لئے دام دیں گے انداز میں ہمارے چکن کریلے تیار ہیں بہت ہی زبردست اور پیاری خوشبو آری ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا بہت سارا کیا دیکھئے گا اللہ حافظ